اب بلا تخیر تشریف لاتے ہیں حضرت مولانا عبدالوحاب بلوئی صاحب السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم الحمدللہ الحمدللہ وکفا وصلاة وسلام علام اللہ نبی باعدہ اما بعد فاعوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہزین آتیناہم الكتاب يعرفونه کما يعرفون أبناؤہم وَإِن فَرِيقا مِنُهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقُ لَيَكْتُمُونَ الْحَقُ وَهُمْ يَعْلَبُونَ فَقَالَ النَّبِيُّ سَلَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمَّ سَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا سَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمِ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ اللَّهُمَّ بَارِكَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمِ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ هَن سَبْ نَبِي أَجْشِ خَلِيلَ اَجْشَا قَرِيمٌ اَجْشَا مَگَرْ إِن سَبْ سِ خَلِيلِ مَكِّي قَدُرْءِ يَتِيمٌ مَا أَجْشَا حَمَدْ نَرَاضُ ہو بیٹھے ہو کیا نبی علیہ السلام نے المحبت نہیں یہ نبی علیہ السلام دے عظمت شانت میں شیر بڑھ لیا یہ توڑی آواز آنے چاہی دی ہے کم از کم رنالے تک توڑی آواز بنجینا سبحان اللہ دی ہاں سب نبی اچھے خَلِيلَ اَجْشَا قَلِيمٌ اَجْشَا مَگَرْ إِن سَبْ سِ غَيْءِ مَكِّي قَدُرْءِ يَتِيمٌ اَجْشَا مَاشَاللہ مَاشَاللہ کبھی علماء کرام خطبائ عظامد آغاز بیان سماعت فرمے دے مہار دعا ہے کہ اللہ تعالی اسادہ سفر کرنا سرنا سناؤنا مل بہنا اللہ کریم اپنی رضا رحمتنا منظور و مقبول فرمائے ما شاء اللہ سرائے کے تھے تو آگو سمجندی پی ہو سی نا سی ہون مداجی تبدیل تھی ویسید رضای کئی تبدیل تھی ویسید ما شاء اللہ میں دلی دعا ہے کہ اللہ تعالی اسادہ برادرم اسادہ مخلص بھائی حضرت مولانا کاری اسماعیل زوی صاحب حافظہ اللہ تعالی اللہ تعالی امہ دی محنت اور کوشش کو اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرماوے بڑے مخلص ساتھیت اور بڑے محنتی ہیں اسادہ علاقے دیرغہ دی خاندے قریب راجن پور دے اندر ما شاء اللہ انہیں حفظ دی کلاس لئے ہوئی اور کافی بچے ما شاء اللہ قرآن مجید حفظ کر گئے ہیں دعا ہے کہ اللہ تعالی کاری صاحب دی محنت تکوشش کو انہ دے واسطے ذریعہ نجات بناوے اور عزت دا کامیابی دا ذریعہ بناوے عزت مائے طالب علم نے توڑے سامنے سورہ بکرہ دی آیت نمبر ایک سو چھتالی تلاوت کی دی ہے جڑی آیت کریمہ دے اندر اللہ تعالی ارشاد فرمائے دے فرمایا اللہ زیر آتینا خبر کتاب او لوگ جنہیں لوگیں کو اصلا کتاب عطا کی دی ہے یعرفون اہو او کتاب کو جان دن پہچان دن قرآن و جید کو بہچان دن کما یعرفون آبنا اہو جیویں اپنے بیٹے کو بہچان دن جیویں اپنے رشتہ دارے کو بہچان دن اگو اللہ کریم نے فرمایا وَاِنَّا فَرِيقًا مِنْهُمْ اور بے شکونہ دیوی چوہ ایک فریق ایک جماعت یو جیئے لَيَكْتُبُونَ الْحَقَّ جِرِ حَقُوا چُھُپَنًا وَهُمْ يَعْلَمُونَ آلَا کے حَقِ جان دے لی ہیں حضرات این آیتہ خلاصہ یہ ہے کہ حاق کو او لوگ چھپے نن جنہیں لوگیں کو رب دی پہچان کوئی نہیں اور رب دے قرآن دی پہچان کوئی نہیں اور جنہیں کو صاحب قرآن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی پہچان کوئی نہیں بندہ ہوں والے حق چھپے دیرے والے بندے کو حق دی پہچان نہ ہو دے بندہ ہوں والے شرک کرے دیرے والے بندے کو اپنے رابط خالق دی پہچان نہ ہو دے بندہ بیدت ہوں والے کرے دیرے والے نبی کریم آرے کے صلاة والسلام دی سنت دی پہچان نہ ہو دے حضرات اگر بندے کو رب رسول دی پہچان نہیں تو سمجھو بندہ بندہ ہی نہیں ہاں جی توجہ ہوئے سمجھو بندہ بندہ ہی نہیں بندہ بندگی دے اندر اونگلے اوزیجے والے اپنے رب دی پہچان کرے سکے حضرات آج دے دور دے اندر اصلا زلیل کیوں آئے اصلا لوگ خوار کیوں آئے پریشان کیوں آئے یہ مہنگئی دا عذاب ظالم بادشاہ ساڑے ہوتے مسلط کیوں کر لیتے گئے حضرات اس دی وجہ ہے کہ کیا سا اپنے رب دی پہچان نہیں کی تھی اور سمجھو اللہ تعالی نے جڑی کتاب عطا فرمائیے نا قرآن وجید دی پہچان آسا نہیں کی تھی وہ معذر تھے زمانہ میں عامل قرآن ہو کر ہم ظلیل و خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر حضرات ساکو دنیا دی ہر شئی دی پہچان ہے توجہ ہوئے لوگو کیونے ساکو پہچان ہے نا سنی سونے دی بڑی پہچان ہے ساکو چاندی دی بڑی پہچان ہے دنیا کائنات دے کروار دی بڑی پہچان ہے اپنے والدین دی بڑی پہچان ہے رشتہ داریں دی بڑی پہچان ہے پیسے دی بڑی پہچان ہے اگر ساکو کوئی سوالا یا ہزارالا ڈاوٹ نکلی لے لے ہوئے نا اسا فوراں اندھنا لڑوے ہیں اور ان کو تھانے پہنچاوان تک کوشش کرنے ہیں ساکو پیسے دی بڑی پہچان ہے دنیا دولت دی بڑی پہچان ہے وائے افسوس وائے ناکامی جو ساکو اگر نئی پہچان تا اللہ دی پہچان نہیں تو اندھے رسول دی پہچان ہے نئی ساکو پہچان تا رب دے قرآن دی پہچان نہیں نئی ساکو تا حق دی پہچان نہیں کاش اگر ساکو رب دی پہچان ہوئے ہیں رب دے رسول دی پہچان ہوئے ہیں قرآن دی پہچان ہوئے ہیں حضرات اسا قرآن دی دنیا ہے زلیل نہ تھی مہا رب دی عظمت دی قسمے جنہیں لوگیں کو اللہ دے قرآن دی پہچان ہائی اور جنہیں کو رب رسول دی پہچان ہائی حضرات اوے کون ہن اوہ صحابہ کرام دی جماعت ہن حضرات اگر توہاں کو ساکھوں پہچان ہی میں تھی ونیا نا رب رسول دی جوہ صحابہ کرام کو پہچان ہائی رب دی عظمت دی قسمے ساری دنیا ہی کامیاب ہوگئے سی ساری آخرت بھی کامیاب ہوگئے سی جنہیں لوگیں کو رب رسول دی پہچان ہوئے نا اللہ نے انہیں لوگیں کو بڑی عزت لی دیئے اوہ صحابہ کرام ہن اوہ نبی دے یارت جان سار ہن رب دی عظمت دی قسمے اللہ نے انہیں لوگوں کو اتنا عزت لی دیئے ہی اتنا شان لی دیتا ہا مقام لی دیتا ہا اوہ چل دے زمین تے ہن انہیں دے چلنن دے آوازہ اللہ کریم جنت دے ہورے کو سڑوے نا وجہ کیا ہی وجہ یہ ہی کہ انہیں کو اپنے خالق اپنے مالک اپنے رب دی پہچان ہی وجہ کیا ہی انہیں کو پیغمبر دی پہچان ہی آج ساکو ہر شہ دی پہچان ہے لیکن پیغمبر دی پہچان نہیں حضرات اگر پیغمبر دی پہچان ہوئے ہا اصا قدہ ہی رفل جدین دی عظیم سنت مذاک نہ کرو ہا اگر اصا قدہ پیغمبر دی پہچان ہوئے ہا اصا بیٹی کو ویراست کنے محروم نہ کرو ہا اگر اصا قدہ پیغمبر دی پہچان ہوئے ہا اصا اپنی اولاد دے ترمیان انصاف کرو ہا اگر اصا قدہ پیغمبر دی پہچان ہوئے ہا نماز صدا ساری نماز پیغمبر دے طریقے دے مطابق ہوئے ہا اگر اصا قدہ پیغمبر دی پہچان ہوئے ہا اصا زلیم دے رزوان نہ ہوئے ہا حضرات اللہ پاک اپنے قرآن دے ذریعے اپنے محبوب پیغمبر دی سیرت پیغام دے ذریعے اللہ یہ پیغام دے ون چاہ دے او دنیا کائنات دے لوگو او کارا دے لوگو آؤ میرے قرآن دی پہچان پیدا کرو اور میرے پیغمبر دی پہچان پیدا کرو حضرات پیغمبر دی پہچان ہے اتعاد پیغمبر دی پہچان ہے اتباع رسول پیغمبر دی پہچان ہے اللہ اکبر نبی دیتاعت اور فرما برداری حضرات پہچان دا مطلب ہے جو بندے دیاکھے جدید ہوئے بندے جو پہچان ہوئے تو آج سالے معاشرے جنا ہاں جی توجہ آئیں تو آج سالے معاشرے جنا اگر کوئی بیٹا اپنے باپ دا نافرمان ہوئے نا تو بیچے آسا کیا دیں کاری صاحب بولی صاحب اے جڑا مرا بیٹا ہے نا اے نا لائک اے نافرمان ہے کیونکہ اے بیٹے دی آکھے جو والے دی پہچان نہیں اے بیٹے دی آکھے جو ماں دی پہچان نہیں ودے دی پہچان نہیں استاد دی پہچان نہیں حضرات اور اے ہی جیڑے بندے دیلچ یا جیڑے بندے دی آکھے ج رب دی پہچان نہ ہوئے تو اے بندہ کرہی عزت نہیں پاسکدا اور جیڑے بندے دی آکھے ج رب دی پہچان نہ ہوئے او ہے بندہ کا نہیں جنت نہیں بازکتا او بندہ اللہ کو اچھا نہیں لگتا جدہ بندے دی آنکھے بندے دی زدگیت رب دی پہچاننا ہوئے بندہ شرب دی موت مر دی مشرق فی کے مر دے اور او اومتی جرہ امتی دے آنکھے پیغمبر دی پہچاننا ہوئے او اومتی پیغمبر کو اچھا نہیں لگتا دعا کر اللہ کریم تحکمہ کو پیغمبر دی پہچان نصیب فرماوے زوردہ کو آمین توجہ آئیں تھکے تکانے میں بیٹھے اتھے مسجدی بیٹھے ہو نا یا مکہ مدینہ گئے ودیو ہاتھ کھڑا کر وانجرے مسجد بیٹھے ہو ماشاءاللہ میں دعا چاکر رہا ہوں اللہ تواکسا کو مکہ مدینہ دی زیارت نصیب فرماوے زوردہ کو آمین پیغمبر دی پہچان میں پیدا کر رہا ہوں جو اللہ کریم نے اپنے پیغمبر دی پہچان کر رہیے تو میں کیڑے پاک بھی مالی آئیں اللہ پاک نے تیرے ملکنوں پہلے زمین آسمان دی تک لیکنوں بھی پہلے عالمِ ارواح دے اندر اللہ کریم نے نو کانفرنسہ سلوایا حضرات اے وی جلسہ اے وی کانفرنسے کیا ہی عظمت شان والی کانفرنس ہو سی جتا سامین انبیاء سنت خطیب اللہ رب العالمین اللہ کریم نے انبیاء کو سلوایا آدم دی ساری اولاد کو اپنی پہچان کریں میں قرآن پڑھ دا ابان تازہ کر اللہ کریم نے اعلان فرمائے فرمائے وَإِذَا أَخَدَ رَبُّكَ مِن بَنِ آدَمَ مِن بَنِ آدَمَ مِن زُهُورِهِمْ زُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَا أَنْفُزِهِمْ اَلَا سْتُو بِرَبِّكُمْ اور دو جی کان فرنس اللہ کریم نے سدوائی دو جائز تا ما اللہ کریم نے کیتا جیتا خطیب رب العالمین جیتا سامین صرف پیغمبران نبی خان رسولان ایک دکچوی خدار پیغمبر کو اللہ کریم نے دعوت لی تھی اللہ کریم نے اعلان فرمائے فرمائے دنیا کا اعداد دے لوگو رب دا قرآن سورتنا سورہ آل عمران آیت نمبر اکاسی اللہ کریم نے فرمائے فرمائے وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِیسَا کا نبیین لَا مَا آتَيْتُكُمْ بِالْكِتَابِ وَحِكُمَهَ سُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولُمْ مُسَدِّقُ الْإِمَامَعَكُمْ لَتُؤْمِنُ النَّبِهِ وَلَتَنْسُرُمْ نَعْخُمْ حضرات اللہ دے قرآن دا دو جا مقام اللہ کریم نے ایک کانفرنس سدوائی اللہ کریم نے فرمائے فرمائے مَرَا پیارا آداما تو بھی آمن مَرَا پیارا دوخا تو بھی آمن مَرَا پیارا بوسا قلیمہ تو بھی آمن مَرَا پیارا ابراہیم خلیلہ تو بھی آمن مَرَا پیارا عیسا روح اللہ تو بھی آمن جدہ سارے پیخمبر آگئے جدہ سارے نبی آگئے جدہ سارے رسول آگئے اللہ کریم نے فرمائے فرمائے مَرَے نبیین دی جامات اے بڑے پیخمبریں دی جماعت اے بڑے رسولیں دی جماعت جدہ توہ دی نبوت جاری ہوئے جدہ توہ دی تبلیغ دا سکھا جاری ہوئے توہ دی نبوت توہ دی تبلیغ دے دوران اچانک آوانجے او پیخمبر جرا تمام پیخمبریں دا سرداریں آکچہ سبحان اللہ اچانک آوانجے او پیخمبر جرا ساکیے کسرے جرا شافیے محشہ رے آوانجے او پیخمبر جرا پیخمبر آدم دا بھی سردارے جرا نوہ دا بھی سردارے جرا ابراہیم خلیل دا بھی سردارے جرا بوسا قلیم دا بھی سردارے جرا ایسا روخ اللہ دا بھی سردارے جرا ای جہان دا بھی سردارے جرا اگلے جہان دا بھی سردارے آگنجے اوہ پیغمبر جرے پیغمبر کو میں رب نے ہی جہان واس تیری رحمت بنائے اوہ جہان واس تیری رحمت بنائے اللہ کریم نے فرمائے فرمایا سمجاکم رسولم مصدقل ماناکم لَا تُغْمِنُ اُرْنَا بِهِ وَلَا تَنْسُرُنَّا اے نبی دی جامات جدا مرے پیغمبر آنجے جدا ختم نبوت سردار آنجے نبی و رسولو توسا اپنے نبوت پگا لہاکیں مرے بحبوب دے قتمیج قربان کردے لَا تُغْمِنُ الْنَبِي وَلَا تَنْسُرُنَّا توسا مرے محبوب دے ایبان گھناؤنے مرے محبوب دے اتبا کرنیے مرے محبوب دے اتاعت کرنیے توسا مرے پیغمبر دے پہچان پیدا کرنیے ایبان گھناؤن تو ہارے ذمہ اتاعت کرن تو ہارے ذمہ اتبا کرن تو ہارے ذمہ اور مرے پیغمبر دے پہچان پیدا کرن تو ہارے ذمہ اور تو ہارے نبوت کو چار چاندر لاکے تو آکو دوہیں جہانے دے اندر عزت دے تاج پوا کے جنت اتا کر ڈیونو میں رب العالمین دے ذمہ جی توجہ ہے کشہ سمجھے آن دی پیئے یا کھوئے رہا کیا کرنے پیغمبر دی پہچان پیدا کرنیے کیا کرنے پیغمبر دی پہچان پیدا کرنیے حضرات توجہ نراضہ نہیں ہونا ہونی تھا ایک مسئلہ تکو سمجھا کے بھنیا حضرات اوہ مسئلہ کیا ہے جنات حالے سارے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے ہوندے ہوئے جنا ختم نبوغت سردار دے ہوندے ہوئے جنا آخری پیغمبر دے ہوندے ہوئے جنا کہیں نبی دی نبوت نہیں چال سکتے جنا کہیں پیغمبر دی پیغمبری نہیں چال سکتے جنا کہیں رسول دی رسالت نہیں چال سکتے اوہ اکارا تا غیور مسلمان میں ترے کنو پچھڑ جانا سوال کرنے چاندہ جنا سارے نبی دے ہوندے ہوئے کئی نبی دی نبوت رسالت نہیں چال سکتے دے پیچھے ترے مرے امام ولی پیر بزرگ دی کیا جھر رہا تھے اوہ سارے نبی دے ہوندے ہوئے حضرات جنا کہیں نبی دی نبوت نہیں چال سکتے جنا کہیں رسول دی رسالت نہیں چال سکتے جنا کہیں پیغمبر دی پیغمبری دنیا کا علاق دے ولی دی ولی کیا جھر رہ دے دنیا کا علاق دے اللہ وقفر امام دی ولی کیا جھر رہ دے تیرے مرے استاد شیخ الحدیث دے قولت فرمان دی حضرات آ طالب علم دی دعوت سن مسئلہ کے حقہ مسئلہ کے اہل حدیث دی دعوت سن اگر اصا چاہدے ہیں عزت اگر اصا چاہدے ہیں رحمت برکت اللہ واللہ یہ پیغام مل دے قرآن دے ذریعے مرے محبوب پیغمبر دے فرمان دے ذریعے اللہ فرمائے دے اوہ دنیا کا علاق دے اندر رہنوالا مسئلہ اگر چاہی دیئے ہیں میری جنت اگر میری رحمت اور برکت چاہی دیئے ہیں تو میرے محبوب دے مقابلے دے اندر دنیا کا علاق دے امام قربان کر دے ولی قربان کر دے آباؤ اجداد دے رسول عباج قربان کر دے دنیا کا علاق دے ولی قربان کر دے مرے محبوب دی اتحاد تیرے ذریعے مرے محبوب دی اتبا تیرے ذریعے مرے محبوب پیغمبر دی پہچان تیرے ذریعے اور تکو عزت دے تاج بوا کے چندت عطا کر دے ونہ میں رب العالم دے ذریعے آجی توجہ آئے کیا کرنی ہے پیغمبر دی پہچان پیدا کرنی ہے بولو نا ذرا لابز ذرا ایمان تازہ تھی کیا کرنے پیغمبر دی پہچان پیدا کرنی ہے حضرات اگر پیغمبر دی پہچان ہو بنیے والا بندہ والکلہیں سنت خلاف نہیں کر سکدا جدہ بندے کو رب دی پہچان ہو بنیے تو بندہ غیر دیگو کریں چھوک نہیں سکدا جدہ بندے کو قرآن دی پہچان ہو بنیے رب دی حضمت دی قسام ہو بندہ کلہیں بے عزت نہیں ہو سکدا اس جہانت بھی عزت پاوے سی تاگلے جہانت بھی عزت پاوے سی جدہ بندے کو پیغمبر دی پہچان ہو بنیے وہ کڑہیں ہدایتو محروم نہیں ہو سکدا جدہ بندے کو پیغمبر دی پہچان ہو بنیے وہ بندہ کلہیں اللہ دی رحمت مایوس اللہ دی رحمت محروم نہیں ہو سکدا اور جدہ بندے کو پیغمبر دی پہچان ہو بنیے وہ بندہ کلہیں جنتو بھی محروم نہیں ہو سکتا اللہ پاک نے اپنے پیغمبر دی پہچان کرائیے کہیں پہچان کرائیے ہاتھ کھڑا کر کیا کو نا اللہ پاک نے اپنے پیغمبر دی پہچان کرائیے تمام انبیاء کو نبیے کو رسولے کو پیغمبرے کو ایو جے پہچان کرائیے اللہ کریم نے انبیاء دی جماعت کو انبیاء دی جماعت دل دے اندر پیغمبر دی پہچان ہو گئیے آئی میں پہچان پیدا کر جی میں اللہ کریم دے بعد نبی تا پیغمبر پہچان پہ کرنن حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ دا خلیلے اللہ دا دوستے اتنا پیغمبر دی پہچان ہو گئیے جدا پیت اللہ شریف تعمیر چاکی تے اللہ کریم نے عرض وعلان فرمائے فرمایا مانگو میرے پیارا یار خلیلہ کیا منگڑ چانی میں رب دی رحمت بڑی وسیعے اللہ کریم نے فرمایا منا مالکہ پروردگارہ اے رب جلیلہ اگر بڑی دعا قبول کرن چانی جی میں تیرے گھر آلے ایمیں گھر دا خطیب بھی آلہ آتا فرما جی میں تیرے گھر آلے ایمیں گھر دا ایمانت خطیب بھی آلہ آتا فرما لوگوں پچھ میں کیوں نہ کھا پیغمبر ابراہیم علے السلام کیوں ہوں دعا کھڑا منگدہ کھا کیونکہ ابراہیم علے سلام کو آخری پیغمبر دی پہچانائی کیونکہ ابراہیم علے سلام کو ساکیِ کوسر دی پہچانائی شافیِ بحشت دی پہچانائی ختمِ نبوتِ سردار دی پہچانائی حضرت ابراہیم علے سلام نے اینجی دعا چکی دی رہ دی دنیا تک اللہ کریم نے اپنا قرآن چاہ بڑھایا ہوں اللہ کریم نے اعلان فرمائے فرمایا ربنا وَبَعَسْتِهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُوْ عَلَيْهِمْ آیاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابِ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَلَحِكْمَتَ وَيُعُزَكِّهِمْ اِلَّكَانْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمِ اللہ کریم نے تک میں کو پیغمبر دی پیچان پہلے آپ کرائی پہلے اللہ کریم نے خود پیچان کرائی اپنے پیغمبر دی اون دے بعد اللہ کریم نے انبیاء دی زبان نبوت نال اپنے پیغمبر دی پہچان کرائی حضرت ابراہیم علیہ السلام دے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی پہچان پہ کرنے میں قرآن پڑھ دا ایمان تازہ کر میں قرآن پڑھ دا اللہ اکبر بسلت سمجھن دی کوشش کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بشارت چاہ دی تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی امت اپنی قوم کو سمجھاؤں لگے فرمایا یا بنی اسرائیلہ انی رسول اللہ ہی لیکم مصدقل ماں بین یدی من التورات من التورات و مبسرم بی رسول یعتی من بعد سنوہ احمد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پہچان چکرائی پیچھ میں کیوں نہ کھا ملے محبوب بغمبر صلی اللہ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی دعا دا سمر بڑھ کے آئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی دعا دا سمر بڑھ کے آئے پیچھ میں کیوں نہ کھا ملے محبوب بشارت عیسیٰ علیہ السلام دعا 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 اللہ علیہ السلام دعا 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 د کسی ستے بھائے ہو دا ماشاءاللہ سارے جاگتے بھائے ہو نا سارے توجہ ہو چاہتے ہیں میں نے دعا یہ کہ اللہ پاک تو علی زندگی ہے جو برکت نصیب فرمائے اللہ تو انہوں دنیا آخرت دی کامیابی نصیب فرمائے حضرات دنیا آخرت دی کامیابی تامن نہیں ہے جدہ سکو رب رسول دی پہچانتی زی دنیا دے لوگیں وہ دنیا دی بڑی پہچانے پیرے ولیے بزرگے دی بڑی پہچانے مخلوق دی بڑی پہچانے نہیں پہچانتا پیغمبر دی پہچان نہیں پیجنا کیوں نا آخاں محمد کی علفت جس در میں نہ ہوگی سمجھ لو کہ قسمت میں جنت نہ ہوگی بٹکتا رہا گئے جس کو محمد سے عقیدت نہ ہوگی اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہو تو گامی کا گلے میں پہن لو پرتا محمد کی غلامی کا اللہ کریم نے فرمائے مرے پیغمبر دی پہچان یہ میں پیدا کر جی میں میں رب نے تک اپنے قرآن پہچان پیدا کرائیے مرے پیغمبر دی پہچان یہ میں پیدا کر جی میں حضرت ابراہیم خلیل پہچان پیان کر میں نے یہ میں پہچان پیغمبر کو جی میں حضرت عیسیٰ سلام پہچان پہ کر میں نے یہ قرآن جا آئے تاں سندہ رہے گئی اوکاڑے دا غیور المسلمان آخر حدیث دے پاسے آ اگر پیغمبر دی پہچان کرنی تو یہ میں کر جی میں صحابہ صحابہ کرام نے پیغمبر دی پہچان کی دیئے جی میں صدا کردے بادشاہ صدیق نے پیچان کی دیئے اگر پیغمبر دی پیچان پیدا کرنی تو یہ میں کر جی میں آدھا کردے بادشاہ عمر بن خطاب نے پیچان پیدا کی دیئے یہ جی پیچان پیدا کی دیئے قربان وانیاں عمر دی عدالتیں قربان وانیاں عمر دی عظمتیں قربان وانیاں فاروق آدم دی شانتیں جدہ حجرِ اسمتے سانے گئے حضرت عمر نے پتھر کو بھی کھڑکا کے بار کے رکھری تے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا انی لا اعلامو انکا حجرون لا تضربادا تنفاؤ اے حجرِ اسوادہ تو ایک پتھر نہیں تو پابوتنے میں ہو سکتا عزت ہوئے نا غیرت ہوئے نا یہ جی ہوئے جو بندہ پتھر کو بھی کھڑکا کے رکھنے ہوئے نا عزت ہوئے تو غیرت ہوئے نا یہ جی لوگ پتھریں کو لوں مانگ دیں لوگ کہنے کو لوں مانگ دیں پتھران کو لوں مانگ دیں کبران کو لوں مانگ دیں دیواران کو لوں مانگ دیں عزت ہیں لوگو تو سب پتھران کو لوں مانگ دیں تو سب مخلوق کو لوں مانگ دیں تو آپ کو بتا ہے اسا وہ پیغمبر دا کلمہ پڑیا ہوئے جو جرے پیغمبر دے واسدے پتھر بھی گواہی دے دیں جرے پیغمبر دے واسدے جنگل دے جانور بھی گواہی دیں دیں اگر یہ سمجھ نہیں ہے یہ سمجھ پیغمبر کا کلمہ پڑھے جو پتھر کی چاہتی پہچان پیدا کریں دی جو پتھر کی چاہتی سلام کریں دی صحیح مسلم دی عدی سے مرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرمایا او دنیا کائنات لوگو میری امت لوگو میں نبیوں پتھر کو ہی جاندان پہچاندان جرا پتھر میں کن اپوپا تو پہلے یو صلی اللہ علیہ میں کو سلام کریں دی ایک پیغمبر تی پہچان پیدا کر ربطی اتمتی قسامے اگر تیری بری زدگیت پیغمبر تی پہچان آگئی تو تیری بری وسط جناتیں اگر تیری بری زدگیت پیغمبر تی پہچان پیدا ہوگئی پیچھے دوم آئیں فلسطے کنے بھی آلہ ہیں تو میں حیوانیں کنے بھی آلہ ہیں تو میں چانوریں کنے بھی آلہ ہیں تو میں اٹھارہ ہزار کم و بیش مغلوق کنے آلہ ہیں پیچھے تیرے بری وسط اللہ کریم دے رحمت بھی ہے جنت بھی ہے پیچھے تیرے کو میں خود دینا کیا مات دے فلسطہ جبرائیل بھی سلام کرے سی اگر تیری بری اندر پیغمبر دیتا تو ہوئی تا اگر تیری بری زدگیتے اندر پیغمبر دیتے با ہوئی تا اگر تیری بری زدگیتے اندر پیغمبر دی پیچھا ہوئی تا اللہ فرمے دے پیغمبر دی پیچھا پیدا کر تاکہ تین کیامتیں میرے پیغمبر دی امتی کو پیچھا کہ ہو دیکھو سردہ جام گلاس پکڑ کے انتظار کریں ناکڑا ہوئے نارا ہے تکدیر شان مصطفیٰ مقام مصطفیٰ حفت مصطفیٰ شان اہل بیت حضرت مولانا کاری عبدالوحاب بلوڈ صاحب پیغمبر دی پیچھا پیدا کرے سو تا ہو دیکھو سردہ گلاس نصیب ہو سی اتھا زدگیت اسان دعوڑ لاؤں امامہ دے پیچھو ولیاں دے پیچھو پیرہ تا بدرکہ دے پیچھو پیغمبر دے مقابلے چا ہر ایک دی پیچھا ہو دے پیغمبر دی پیچھا نہ ہو دے تا والا ساتھوں قدہ ہی ہوتے کھو سردہ گلاس نصیب نہیں ہونا اے دنیا کا اناد دے مسلمانوں اگر مرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی شفاعت دے گستحق بنان چاندے ہوئے چاندے ہو کے نبوت والی زبان دن قیامت دے ساری شفاعت چا کر رہے شفاعت چا کر رہے اللہ فرمیدنا ہے مرے پیغمبر دی پہچان پیدا کر رہو دن قیامت دے پیغمبر تو اب پہچان گھنسی اور دے کو سردہ گلاس پلا کے شفاعت کر کے جنت و روانہ کر رہے سی پیغمبر دی شفاعت دے گستحق بنان کوشش کرن دعا دے دی میں اور تو اب پیغمبر دے مبارک خطے کر رہے سردہ گلاس نصیب کر کے جنت عطا کر دے ون میں رب العالمین دے دی میں اللہ و اکبر حضرات اگر تاہے میں پیغمبر دی پہچان پیدا نہ کی دی متہ سوچی ودا ہوئے سمجھی ودا ہوئے جی اہل دی سے وہابی لوگ نجلے پیرے ولیے بزرگے کو نہیں منے دیں نہیں بلکہ اسادیاں پیر بھی برحق ولی بھی برحق بزرگ بھی برحق اسادی دعوتے ہیں لوگو ہر ایک دا احترام کرو ولی دا احترام کرو پیر دا احترام کرو بزرگ دا احترام کرو فالدین دا احترام کرو استاد دا احترام کرو اہمہ اربہ دا احترام کرو تمام اہمہ دین دا احترام کرو لیکن ساری دعوت دے ہے لوگوں جدہ عبادت دیواری آوے عبادت تو صرف اللہ بھی اطاعت صرف محمد الرسول اللہ نہیں یہ ہے رب رسول دی پہچان اللہ کریم نے فرمایا نا اپنے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی پہچان پیدا کر لو حضرات توجہ آئیں کیا کرنے پیغمبر دی پہچان پیدا کرنی ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا فرمایا اے حجر اسوادہ اے پتھارہ اگر محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تیڑا بوسا نہ کھنے نا تو میں عمر بھی کرنی تیڑا بوسا نہ کھنا کیونکہ میں عمر دے دل دے اندر میں عمر دی عزت غیرت دے میں عمر دے ایمان ہے کہ دنیا دے اندر رہ دے ہوئے رب دی پہچان پیدا کرنی ہے جھکنا صرف اللہ کریم دے اگوئے اور گھن دے طریقے نال جھکنے ہوگے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی رب بھی پہچان پیدا کرنی ہے دد پہ کمبر بھی پہچان پیدا کرنی ہے اللہ فرمائے دے اندر پہچان پیدا کر جنے عمر بن خطاب نے پہچان پیدا کی دیئے اللہ سنیاں بلتا ہے کیونے اندھی پہچان کی دیئے اللہ کریم نے فرمائے آسان نبی دے یار عمر دی نے جھی پہچان کی دیئے کہ عمر چلدہ زمین دے ہائی آسان چندہ تے جب پہلے محال بنا لی تے اللہ فرمائے دے جرہ پہ خمبر دی پہچان پیدا چکر رہے وہ چلدہ زمین دے گے اندھے چلن دے آباد مرب جنت کو سنوانے نا لوگوں کیڑی دولا تائی رنگ دے کالے بلا حلکانے موٹھان دے موٹے بلال کھنے اے او پیارا بلالے اے او نبی دا پانگا بلالے اے بھرے نبی دا یار بلالے جنا چلدہ زمین دے ہائی آباد اللہ کریم جنت دے اور کو سنوانے نا لوگوں اندھے کنو دنیا دی دولت پہنے ہائی اندھے کنو پیسے دی دولت پہنے ہائی اندھے کنو مرب جنت دی دولت پہنے ہائی اپنے گھر بار پروان کردی تھیان سی آتا کے والدیں کو بھی گربان کردی تازی ایڈو امیہ ظالم انکاریں تھی لٹاکیں ایڈو اللہ ہو اپر کوڑے کھڑا مرنے آدے بلال رب دی پہنچان چھوڑے میری غلامی دی اندر اگر رہن چانے اگر روٹی تا رزق اجرت مزدوری تنخواں کھنن چانے تا آہد آہد دا کلمہ چھوڑے آہد آہد دی پہنچان چھوڑے حضرت بلال نے فرمائے اے امیہ میں پتری غلامی دی کوئی ضرورت نہیں جب تک میں بلال دے جس ہمچ جانے میں رب دی پہنچان کر دیں دارا سام میں اہدارا سام اللہ آہد 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 ہکے ہکے جرا ان کو لو کر رہے اوپکا مشرکے اللہ ہکے جرا اللہ کریم دے نال شریک چکر رہے ٹو بنا دے اوپکا مشرکے اللہ کریم فرمائے دے اینے پہچان پیدا کر بڑی تو بھی دی جنے رنگ دا کالا بیلال موٹھا دا موٹا بیلال پہچان کھڑا کرنے دے آہدہ کھڑا ساما جو پیارے بھی لال دی زدگی دے اندر پیخمبر دی پہچان کتنا ہے مرے محبوب پیخمبر صلی اللہ علیہ وسلم میں راستے تشریف گھنگن مرے محبوب جنت دی سیر کرینے و دن جنت دی سیر کرینے ہوئے وقت مرے محبوب نے سنے جو جنت دی انداز جی میں کوئی بندہ چلتا دا ہوئے مرے محبوب نے سوال چاکی دے او میرا مالکہ پروردگارہ اللہ سیان تیرا وعدہ ہائی کہ میں اپنے محبوب کرو پہلے جنت دی جنگے کئی کو داخل نہ ہوگا نیسا اے اللہ میں محبوب نبی نو میں محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو یہ میں معلوم ہوندہ ہے جنگے 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 کٹھے کوئی چلتا دا ہوئے جنگے جنگے سیر کرینے ہوئے اللہ کریم نے فرمائے فرمایا میں محبوب یہ جنگے 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 رلے کوئی نہیں چلتا دا یہ تو آدھا یارے یہ تو آدھا بانگا بلا لے یہ تو آدھا ہونٹھانتا موڑڈا بلا لے یہ تو آدھا ہودی محبوب تہ نتیجں ہے یہ تو آدھا پہچانتا نتیجں ہے یہ تو آدھا اعتبار تہ نتیجں ہے اے او تو آدھا یار بانگا بلا لے جنگے یہ قربانیاں میں رب کو بڑے اچھا لکھ دے جہنے دیا قربانیاں میں رب ہوں بڑی اچھا لفدر لوگو نمازہ قبول کرانے تو پیغمبر دی پہچان پیدا کرو اگر سجدے قبول کرانے تو پیغمبر دی پہچان پیدا کرو اگر جہاد قربانیاں صدقہ و خیرات قبول کرانے تو پیغمبر دی پہچان پیدا کرو اللہ کریم نے فرمایا مرے سونا مہ بھولو با سادہ چوگ جنہیں برا پیغمبران آمنا دا لالا یہ تیری بیری محبت مارفت پہچاندہ نتیج ہے جنتے چا کوئی توڑے رلے میں چلدہ بتا یہ توڑا یارے رنگ دا کالا بھیلالے یہ چلدہ مکہ دے گلے اندر بتائے اندے چلنڈ دی آباد میں رب دواؤو جنتے چبیا سنوئے نام حضرات رب دی عظمت دی خسامے اگر تو میں یہ پیغمبر دی پہچان پیدا چکر رہوں اللہ کریم نے میں گائیاں ختم کردے ونن اگر تو میں یہ پیغمبر دی پہچان پیدا چکر رہوں ایک گھر دے جھگڑے ختم ہوئے سن ایک تلاف خات ختم ہوئے سن دنیا تقدیل ہوئے سن تیری بری دنیا دے گھر رہے چکر اللہ کریم نے رحمت و برکت جد روازے کھولنے ونن آتا گھر سامان جو پیارے بلال نے پیغمبر دی پہچان کی میں پیدا کی دیئے مرے محبور جدہ میں عراج تو باپا سوئے مرے محبور نے فرمائے مرے یار غار ستے کا واقع حال حوال بات جب پہلے مرے بلال کو سر گھناؤ پہلے بلال کو سر ہو گھناؤ حضرت بلال رضی اللہ عنہ جلدی جلدی آگئے آکھن لگے بے ابے انتباؤں میں لبائی کا و ساتھائی کا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جی جی اللہ محبوب میں بلال حاضر ہوں میں نوکر حاضر ہوں میں غلام حاضر ہوں آمنہ دے لال نے فرمایا بڑا پیارا یار بے لالا تو کیڑا عمل کرنی جہ دے دھتی جہ تو ہوں چلتا زمین تے آئیں تیرے چلنر دے آباز اللہ کریم جنت ہو رے کو سنوے نے توجہ توجہ اوکارا دا غیور مسربانہ جیڑا جواب حضرت بلال نے لیتا ہے رب دی عظمتی کا سمیں اگر اوہو جواب تیری بلی زندگی چاہاں بنے تیرے بڑا کربار ٹھیک ہو جسی جیڑا جواب پیارے بلال نے لیتا ہے اوہو جواب تیری بلی زندگی چاہاں بنے تیری بلی دنیا بھی بانوے سی تا آخرت بھی بانوے سی سبحان اللہ توجہ آئے دنیا بھی بانوے سی تا آخرت بڑھوے سی دنیا پیسے نال نہیں بڑھ دی دولت نال نہیں بڑھ دی بادشاہی نال نہیں بڑھ دی حضرات اگر دنیا بنا ملیے آخرت بنا ملیے جہاں میں کاؤسر تی ضرورت تے شفا دے مصطفا دی دولتے تا پہلے نمبر تے اپنے رب دی پہ چان پیدا کھر دو جے نمبر تے اپنے پیغمبر تا رہ بر تا رہنوما دی پہ چان پیدا کھر مرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو پیارے بلال نے جواب دی آتا وجہ کر جو کیڑا جواب پیارے بلال نے لیتا ہے حضرت بلال جواب دے فرمین اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جدودہ تُسا حکم نیتا ہے جو بڑا پیارا جار بلالا جیڑے بیلے بھضو کیتا کر رہے دو جے نمبر دے جدہ اللہ دے گھر مسجد اندر داخلوں میں دو رکھاتنا مال دہیت المسجد آدھا کیتا کر ہر وقت حضرت حالت جو رہ گیا کر مرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میں کوئی اتنا دنیا دے کربار نال محبت نہیں اتنا دنیا داری نال محبت نہیں اتنا پیسے نال محبت نہیں اتنا دولت مربے نال محبت نہیں اتنا دنیا دی سونا چاندی نال محبت نہیں اے اللہ دے معبوب اے آمنہ دے لال سانا چوک جگو برے پیغمبر میں کوئی اے محبت رب نال یا تسان رسول نال نارے تکبیر نارے تکبیر شان رب العالمین مام مصطفیٰ شان اہل بیت شان صحابہ حضرت مولانا عبدالوحاب بلود صاحب حضرت بلال نے جڑا جواب دیتا ہے نا رب دی عظمت دی قسم اگر وہ جواب ساڑی زندگی ہے چاہنے ساڑی دنیا ہی تبدیل ہوئے سی ساڑی آخرت بھی بہترین ہوئے سی بیشہ 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 یہ میں ہے یا نہیں بیشہ ماشاءاللہ ایک دو بند ہے انشاءاللہ کہہ رہے ہیں باگر کی شائxt اکرہ اکرہ ماشاءاللہ حضرات توڑی انشاءاللہ رو بھی اسلام توڑی عزت غیرت رو بھی اسلام فجر دنماز تک بنیان تھی ضرورت ہے بہترانی محبت تھی ضرورت ہے کیا کرنا ہے پیغمبر دی کیا کرنا ہے پیغمبر دی پہچان پیدا کرنی ہے اینے پیغمبر دی سنت عمل کرنا جو حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے عمل کیتا ہے اللہ اکبر اگر پیدنبردی پہچان پیدا کرنی یہ پہچان پیدا کر جو صحابہ کرام نے پہچان پیدا کی دیئے ربدی عظمت قسم حضرت عبداللہ پر سلام سارے اکر رضی اللہ عنہ رضی اللہ عنہ خدا دیتی انکون دنیا تے پھیلایا صحابہ نے سرنا چاہتے ہونا بزور داپنا سبانہ خدا دیتی انکون تریاں تے چمکایا صحابہ نے لکھاں پھلیاں تے بھٹکیاں چرہ لیا صحابہ نے خدا دیتی انکون تائیت سپاہی یار مدنی دے قرآن بچ چنا دے مدہت سرائی یار مدنی بے بر و بہر و بہر و بہر و بہر و بچ چا گھوڑیاں کو دوڑایا صحابہ نے خدا دے دین کو دنیاں تے دنیاں تے اللہ کریم دے رحمت مستحق انت صحابہ اللہ کریم دے عزت خزانت مستحق انت صحابہ اللہ کریم دی جنت مستحق انت صحابہ مرے محبوطی شریعت قواہ انت صحابہ مرے محبوطی نماز دے قواہ انت صحابہ مرے محبوطی تحجہ دے قواہ انت صحابہ مرے محبوطی لین و ڈہار دے قواہ انت صحابہ اللہ کریم نے ہی بستے اپنے قرآنے چاہاں انہیں دی عظمت شان دیاں گوایاں دیتیاں اللہ کریم نے فرمائے فرمایا رضی اللہ اللہ کرتے ہیں اللہ کرتے ہیں اللہ کرتے ہیں صحابہ لوگوں کون صحابہ اولئیکہ ہم المؤمنون حقا صحابہ لوگوں کون صحابہ انما کانا قول المؤمنین اذا تعوئی اللہ کے ورسولی لی حکم بينکم ان یقول سمعنا باتانا و اولئیکہ ہم المفلحون پیغمبر دی پیچان پیدا کرنی تو یہ میں پیچان پیدا کر جو ہی آیا ہے پر محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے چہرے تھے منور چہرے تھے جنہ عبداللہ بن سلام دے پہلی نظر پئیے عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنو جنہا یہودے لبوں ودہ آلے میں بے ساختہ اپنی زبان نال آنکھن لگے انہا وجہہو لئی سبے بچہن قذاب او دنیا کائناتے لوگوں یہ جنہا آمنہ دے لال دا چہرہ ہے جنہا ساکیے کونسر دا چہرہ ہے جنہا شاکیے مہشر دا چہرہ گے یہ کئی چوٹے بندے دا چہرہ دا یوں سگدہ یہ پیغمبر بھی پہچانے کے جو یہ پیغمبر سچائے پیغمبر دی فجر بھی سچی پیغمبر دی اشاہ بھی سچی پیغمبر دی ذات بھی سچی پیغمبر دی بات بھی سچی عبداللہ بالسلام نے جنہا پیچان پیدا کی تھی یہ پیچان پیدا کر پیغمبر دی پیجے ترے مرے نمازہ بھی قبولیں پیجے ترے بلے صدقات و خیرات بھی قبولیں آگو سون اگر پیغمبر دی پیچان پیدا کرنی تو یہ پیچان پیدا کر جو حضرت ختیجت القبرہ رضی اللہ عنہ کو پیچان آئی اخت زبان اللہ میں نے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے زندگی اجھ فرمائے دی غلما بیٹھیں بڑا یاد کریں دی ختیجت القبرہ رضی اللہ عنہ کو نبی رحمت علیہ السلام فرمائے دی ختیجہ ختیجہ آئی اللہ عنہ دین اسلام باستے حضرت ختیجت القبرہ رضی اللہ عنہ نے بڑیا قربانیاں لیتیاں آپڑا سارا مال دین اسلام پہ خارچ کر لیتا جنا پہلی مرتبہ جبریل علیہ السلام کیا آکھر لگے اکرہ اے اللہ محبوب آمنا دیلال پڑھو محبوب آمنا صلی اللہ علیہ السلام نے فرمائے فرمایا ماء آنا بے کارین میں کوئی استاد جمعہ نہیں آج تک پڑھا مندالا میں تک کہیں کلو تعلیم حاصل نہیں کی تھی مرے کوئی استاد نہیں میں پڑے ہو یا نہیں والے جبریل علیہ السلام نے تری جی برتبہ فرمائے فرمایا ایک بارہ بسم رفیق اللہ جی خادا کر مرے محبوب بے کمبر صلی اللہ علیہ السلام تے جنا پہلی برتبہ وحج نازل ہوئی مرے محبوب تے پاک جسم تے بخار دی کفیت تاری ہو گئی مرے محبوب جلدی جلدی اپنے کھار رہے آمنہ دلال فرماوان لگے فرمایا یا ختیجہ تو زمیلوں نے زمیلوں نے اے ختیجہ میں کوئی چادر لے یہ میں پتہ لگ دے جو میں پیغمبر توانے کشا ہو گئے کوئی چیز ہو گئی ہے اب وہ ختیجہ تلکبرہ رضی اللہ عنہ لوگوں عام عورت نہائی بڑی عظیم عورت ہے بڑی حسنے والی عورت ہے بڑی صدر والی عورت ہے بڑی دانہ عورت ہے بڑی اللہ کو اکبر سمجھدار عورت ہے کیا آنکھن لگے فرمایا واللہ لا یخذیک اللہ ابدا بڑی سمجھدار عورت ہے بڑی دانہ عورت ہے آج دے زبانے دی تو ہڑے ساڑے معاشرے دی عورت نہ آئی نا اگر تو ہڑے ساڑے معاشرے دی عورت ہو گیا تو واقعہ ہائے شاء اللہ تینو کشنا ہوئے تینو کیا ہو گیا ہے یہ بیماری ہوئے جڑی ساڑے پڑوستا ہمساینو بیماری سے وہ بندہ ہی مار گیا ہے شاید تین ماروان جنایا ہے اجدی عورت دی مایوس ہی ہے یہ اجدی عورت دی جواب ہے مایوس نہیں ہونا چاہیدہ حضرت ختیجد رکبرہ رضی اللہ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی عزت تا جہوبت تا بڑا دفاع کی تا حضرت ختیجد رکبرہ صلی اللہ عنہ جا کرنگِ کللہ واللہ ہی لا یو خزیک اللہ خُوا بدا انکا تقسیب المعدون و تحمیر کللہ و تقر زیف و تعین علا نوائے بالحق اے میرے محبوب عمر صلی اللہ علیہ وسلم اے میرے سرد تاج اے امام الانبیاء اے نو جہانے دے سردار اے تمام نبیے دے سردار اللہ کریم دیکھا سامنے اللہ کریم نے تو سنجھے بندے کو کلے ہی رسوہ نہیں کرنا کیونکہ تو آنی اعلیٰ صفاتیں تو ساکم لورتیتی میں کو کھما کے کھما منوالے ہی وے تو آدھا قرزیب au تسہہ مہمان نباضیم نباضی دے تو آدھا اندر بڑی اندر دیئے تو آدھا اندر بڑا اخلاق ہے تو آدھا اخلاق کتنا ہے جو مکے دے کافر کو صادق اللہ امی نادل تو آدھا اخلاق کتنا ہے جو کوئی پیغمبر تو آدھا اخلاق دا وقابلہ نہیں کرزکڈا لوگ کو یہ پیغمبر ہے جرے پیغمبر دا اخلاق قرآن ہے جرے پیغمبر دا بیراج قرآن ہے جرے پیغمبر دی صبح بھی قرآن جرے پیغمبر دی شام بھی قرآن جرے پیغمبر دی فجر بھی قرآن جرے پیغمبر دی زہر بھی قرآن جرے پیغمبر دی اصر بھی قرآن جرے پیغمبر دی مغرب بھی قرآن جرے پیغمبر دی اشاہ بھی قرآن جرے پیغمبر دی تحجت بھی قرآن جرے پیغمبر دی عزبات بھی قرآن جرے پیغمبر دی بنات بھی قرآن اگر میں آکھاں تو گبالغا نہیں اگر کہیں خاموش قرآن دیکھنے اتنی ہی سفاریاں دا قرآن ہے اگر کہیں چل دا پھر دا قرآن دیکھنے تو آمن دلال پچھ میں کیوں ناکاں وَإِنَّا قَالَعَلَا خُلُقِ العظیم رجمہ کیوں ناکاں وَمَا عَرْسَلْنَا اِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَبِينَ پیخمبردی پیچانی میں پیدا کر جیویں برکہ بیتنا فل نے پیچانی دے مرے محبوب ہے کمر صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ختیجت الخبراء رضی اللہ عنہ تین جہانیں دے بعد ترے جہانیں دے بعد اپنے شوہر اپنے سر دے تا جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گین ویندیئے اپنے چچا برکہ بنوفر کھنے لوگو کون برکہ بنوفر جرہ جہود دے آلے وید تورا دا آلے وید تورا دا حافیدائی حضرت ختیجت الخبراء رضی اللہ عنہ آکھر لگی چچا جان یہ اپنے بطری جدی داستان سھوڑو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے فرمایا محق فرشتہ دی ٹھائے غار ہی راہ دے اندر اوہ آکھر لگے اک را بسم ربک اللہ زی خلق ورکہ بنوفر نے جواب لیتا ہے حاضر ناموس اللہ زی انزل عذا موسا ورکہ بنوفر لاکھر لگائے بڑی بطی جی ختیجت الخبراء رضی اللہ عنہ مبارک بات ہوئی بڑی خوش نصیب عورتائی تو کہیں عام پندے تا عام انزان دی بیویت گھر والینی میں بلکہ تو جہانے دے سردار تمام نبیے دے سردار دی بیویت گھر والینی میں حضرات مرے محبوب پہ عمر صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جناپنی تبلیغتہ آغاز کی تے مو وقت کونوں پہلے ورکہ بنوفر میں جواب لیتا ہے ورکہ کھڑ لگائے مری پیاری بھتی جی ختیجہ کاش او وقت میں ورکہ زندہ ہوں جنا لوگ ہجرت بجبور کرے سردہ شورت سردہ تاج ہوں کاش او وقت میں زندہ ہوں جدا نبی کوئے لوگ پتھر مرے سن کاش میں او جہاڑے زندہ ہوں لاتوک میں نو نبی ہی والا تنسلنہ ای پیغمبر دا بیلی بھنوانیا ای پیغمبر دا یارت دوست بھنوانیا ای پیغمبر دیتے بات اداعات کرا ای پیغمبر دے اگو پچھو ہو کے ہی دی عزت ہی دی چاندہ دفاق رنگ سبحانہ حضرت ختیجہ دل کمرہ رضی اللہ عنہ آکھر لگی مرے چچا جی ای مکہ دے کافر ورکہ پہ نوفل آکھ ہے ہاں ای مکہ دے کافر ای اپنے ہی رشتے دار نبی کو ہجرت مجبور کرے سن حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہ آکھر لگی چچا جاندہ ایت محمد باق صلی اللہ علیہ وسلم بڑی محبت کردن صادق الامینہ دن امانتہ رکھ دن کیا جواب دیتے برکہ ای نوفل نیم اے ختیجہ اے کلم حق لا الافا سارے آپ کو جدرائی مانتا دکھا لا الافا اے کلم حق کلم توحید دی دعوتی ہو جیے ختیجہ جیرے بندے نے لیتیئے یا جیرے پیغمبر نے کلم دی دعوت لیتیئے اپنے رشتے دار مخالق ہو گئے کئی پتھر مانے کئی کیں جا سلوکی تے کئی کیں جی بات سلوکی کی تیئے حضرات ورکہ بن نوفل فوت ہو گیا چاند جہانے دے بعد چاند دنہ دے بعد حضرت ختیجہ تلکو برار رضی اللہ عنہا سوال کرن لگی اے میرے سید دیتا جو تمام نبییں دے سردار مرے بابو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اے دا سو جو مرے چچا برکہ بن نوفل کی تھے جنت چھے یا جہانہ میں چھے مرے بابو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے کہ میں نبی نے اپنے خوابیں چھر اٹھائے کہ توڑا چاچا برکہ بن نوفل سفید لباس چھے جرا سفید لباس چھے اے جنتی ہونتی نشانی ہے سبحان اللہ حضرات خیال کرے آئے یہ میڈا توڑا خواب نہیں کہیں مولوی دا خواب نہیں نبی دا خواب ہے مطلب صبح ہر بند آکھیں کہ میں اپنے رشتہ داروں کو دیتھا ہے کہ وہ سفید لباس پاتے ہیں دعا ہے کہ اللہ توڑے بہلے ہر رشتہ دار کو جڑے فوت ہو گئے اللہ انہوں نے بخشید فرمائے لیکن توڑے ساڑے خواب دی بات نہیں ہے پیغمبر دا خواب پیغمبر دی پہ جانا کر کرے سوت اللہ کریم نے کیا عطا کرنا ہے جنت عطا کرنا ہے مرکہ پہ نوفق کو جنت مل گئی نا باہو پر صحابہ جنتی آنا کیڑی وجاک نے جنتی آنا اللہ انہوں نے اتے کیوں راضی ہویا اللہ پاک نے فرمایا احلو علیکم رزوانی فلا اسخدو علیکم عبادا اے مرے نبی دے یارو میں رب توہ جنتے راضی ہو گیا آج دے بعد قدعی بھی توہ جنتے نراض نہ ہو سا حضرات و وجہ کیا ہے پیغمبر دی عطا تا نتیجہ ہے وجہ کیا ہے پیغمبر دی عطا تا نتیجہ ہے وجہ کیا ہے پیغمبر دی محبت تا نتیجہ ہے وجہ کیا ہے پیغمبر دی پہچان تا نتیجہ ہے رب دی عظمت دکھا سمجھا گھر تیر پیغمبر دی پہچان ہو گھنے تیری میری دنیا ہی بڑھنے سی تا آخرت ہی بڑھنے سی تو وہ جو آئے دی گھر صرف چکھا ٹائم ہے آچھا چھا ماشا کیے کرنا ہے دی پیغمبر دی پہچان کرنے کیا کرنا ہے پیغمبر دی پہچان اگر انسان اے بندہ اصا توسا اگر پیغمبر دی پہچان کر گی نو نو تو والا اصا فریش تنگنے بھی آلا آئیں حضرات اگر اصا پیغمبر دی پہچان پیدا نہ کی دی تو والا سارے کنوں جنگل دی جانور بھی ٹھیک ہیں اگر اصا پیغمبر دی پہچان پیدا نہ کی دی والا اے نباتات جنگل دی درخت بھی سارے کنوں بیتر ہیں صحیح مسلم دی حدیث مرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ویرانے چلے گئے جنگل پہنچ گئے مرے محضور کو ضرورت پیش آئی قضائے حاجت کران دے مرے محبوب سونے کو پیش آئی ضرورت پیش آئی پیش آئی کران دے جنگل دا سامائے ویران میدانی علاقہ ہے مرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے اے درختو مرے قریب ہو منجو مرے محبوب نے فرمائے اے درختو اللہ کریم دے حکم نال میں نبی دے قریب ہو منجو روایت کرن والے روایت کرن صحابے کرام فرمین لوگو درخت بھی جان دے ہن جو یہ سونا پیغمبر دو جہانا دا سرداریں اللہ کریم نے اپنی قدرت دا اظہار چاکی تا پیغمبر دے موجز دا اظہار ہو گئے صحابی رسول فرمین میں اپنے آنکھیں نال دے ٹھائے کہ درختو زبین کچھ رینے ہوئے مرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے قریب ہو گئے درخت دا پردہ بان گئے مرے محبوب نے قضائے حاجت فرمائے قضائے حاجت فرمان دے بعد مرے محبوب نے والا حکم فرمایا ہے اے نباتات اے درختو اللہ کریم دے حکم نال اپنی اپنی جگہ تے واپس ہو منجو اوہ کارے دا غیور بسربانا میں ترے کنو پچھن چانا اوہ نہ درختا نہ داتات اطاعت کی تھی اللہ فرمانی کی تھی اطاعت کی تھی نا فرمو برداری کی تھی نا اے ہے پیغمبر دی پہچان اگر تائم ہے ایوے پہچان پائدہ کر گی دی ترے مرے وستے دنیا آخرت کامیابی حضرات اگر پیغمبر دی پہچان پائدہ کرنی تو ایوے پہچان پائدہ کر جوے خجور دا تنہ پہچان پائدہ کی دی کھڑا ہے مرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خجور دے تنہ دے ٹیک لاکے مرے محبوب خطبہ ارشاد فرمین جدہ صحابہ کرام نے ممبر بنوا دی تا ہے تو مرے محبوب ممبر تے تشریف گھن گئے ممبر تے کھڑو کے خطبہ ارشاد فرمین مرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک دیمار جمعہ دی دیمار جمعہ تے مبارک دا خطبہ ارشاد فرمین مرے محبوب دے رٹھائے جو ہی میں خجور دا ترخت رون لگائے جوے چھوٹا بچہ سسکیاں مرین آئے سعی بخاری دی حمی سے بچہ جوے رون دے اون میں خجور دا ترخت خجور دا ترنا رو مر لگائے مرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ممبر تو لائے کے مرے محبوب نے اوندے اوتے رحمت والا ہاتھ پھیریا برکت والا ہاتھ پھیر کے آمنا دے لال نے ایدان فرمائے اے درخت اے خجور دا تنا تو صبر کر میں پیغمبر دعا چا کرے ساں اللہ پاک تے کوئی جنت دے درخت آئیں جوے شامل جا کرے سی اوہ خجور دا درخت جواب دے ون لگائے آکھر نہ گئے اے آمنا دے لال اے رحمت والے پیغمبر جو سکون تو جو خوش بو توالے پاک تا مبارک جسم تو ہوا سلتی نائی اوہ جنت جا قرائی نہیں ملنی حضرات اگر پیغمبر دی پہچان پیدا کرنی تو ایوہ پہچان پیدا کر جنہ کو جور دا ترخت پہچان پیدا کی دکھڑائیں پیغمبر دی پہچان کیا ہے آکو اطاعت رسول پیغمبر دی پہچان کیا ہے اطاعت رسول اطبائی رسول اللہ فرمائے دیا کرمارے پیغمبر دی پہچان کرن چانی ایوہ پہچان کر جن میں رب نے اپنے قرآن تلان فرمایا اگر مرے پیغمبر دی پہچان پیدا کرنے جانے تو سچی محبت کر مرے بہو پیغمبر نار اللہ سیاں کیوں جی محبت ہوئے کیا نتیجہ دیکھن سے اللہ فرمائے دے محبت تلے دیر میں میں رب تلے گناہ بی باف کر لیسا تک جنت لیتا کر لیسا فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحبکم اللہ ویغفر لکن ضروبکم واللہ وفور رحیم محمد وانگ دنیا دے کوئی آوے تا میں بیکھا ارب دی اجڑی کوئی دھردینو چاہ سمجھاوے تا میں بیکھا محمد وانگ دنیا دے کوئی آوے تا میں بیکھا ارب دی اجڑی دھردینو چاہ سمجھاوے تا میں بیکھا سوڑا پتھر جھل جھل کے والا والا دھوائی نال ارب آوے تا میں بیکھا محمد وانگ دنیا دے کوئی آوے تا میں بیکھا ارب دی اجڑی ہوئی دھردینو چرنگ لاوے تا میں بیکھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ بڑے پیارے دوست پیارے ویر پیارے بھائی خطیب پاکستان وائد خوشیلان حضرت مولونا کاری آصف نظیر محمدی صاحب تشریف گیا نا جنہے والے خطیب آوے ہیں نا غلصہ کو گھنٹی بجوے ہیں نیو انتوارہ ٹائم ختم ہو گیا ہے آخری بات موجم تبرانی دی حدیث اگر پیغمبر دی پہچان پیدا کرنی تو ہی میں پیدا کر رہا جی میں بھیڑیا تا نہار پہچان کرویں نہ پیائے اللہ حافظ بھیڑیا ایک یہودی ہے ہی نا بڑا اڑیل یہودی بڑا اڑیل یہودی بھیڑا بکریاں نہ چروہا موجم تبرانی دی حدیث یہ وہ بھیڑا بکریاں چروہا ہے جنگل ہے چروہا تب بھیڑیا آئے نا بھیڑیا جان دے ہو بھیڑیا سالسرہ کی زبان ہے چروہا نہار آدن نہار بھیڑیا آئے نا وہ ایک بکری چاہ کے ونجن لگے اے چروہا یہودی اپنے بھیڑے بکرے دی حفاظت کرنے کے جو معمور آنا تو درک کے دوڑ کے وہ بھیڑیاں کنوں اپنی بکری واپس کر گئے دیئے بھیڑیاں دور بہے کے علاوان لگے ایوے علاوان لگے بھیڑیاں ایوے کلام کرنے لگے جویں اسا دوسرہ کلام کرنے ہیں جویں انسان کلام کرنے ہیں بھیڑیاں آکھر لگا اے چروہا جنہا رزق مقصوم اللہ نے میرے مقدرچ لکھے آئی اوہ تائیں واپس کر گئے دے اچھا ہے ایک وقت آنا لے قرب قیامت انہوں نے چوکیداری میں ہو ساں تولہ انہیں کو کون بچے سی وہ یہودی آکھر لگا بڑی عجیب بات ہے یار جو بھیڑیاں ایوے کلام کردہ پہ آئی جویں انسان کلام کردے نے بھیڑیاں نے عجیب بات سنی یہودی دی تو بھیڑیاں آکھر لگا اللہ اخبرکا بے اعجبا لنزارکا اے یہودی اس تو بڑی عجیب گلت بات ہے کہ مدینہ منورہ اچھا آمنہ دلال قرآن ترس دے رہنے آمنہ دلال ہدایت سنا رہن قرآن سنا رہن وانج چلے آ وانج مدینہ منورہ دے اندر سنے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا قرآن سوڑ ہدایت دی بات سوڑ اللہ تکو ہدایت عطا کرنے سی یہودی آکھر لگا اے بھیڑیاں اے بھیڑیاں بھیڑا بکریاں انچانواراں انہ دی حفاظت کون کرنے سی بھیڑیاں آکھر لگا انہ دی حفاظت میں کرساں چرواہ آکھر لگا پہلے تو تو بھیڑ بکری چاہ کے میں نہ پیامیں چوری کر کے میں نہ پیامیں دہوڑے ہفاظت کی میں کرساں بھیڑیاں کھر لگا اگر تو پیغمبر دی پہچان واسطے وین آئیں تو میں تلے بھیڑے بکرے دی ضرور ہفاظت کرساں مرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ اچ موجود دارست دینے پہن تبلیغ کرینے پہن اے یہودی آئے مرے بحبوب وان سلام کی تیز مرے بحبوب نے فرمایا اے یہودی اٹھے کھاڑ مرے یارت بلے جانسانے مرے صحابے کرام پہنسا جو بھیڑیاں نے پیغمبر دی پہچان کرائیے بھیڑیاں بول کے آکھن لگے جو پیغمبر مدینہ منورہ جو قرآن پہ سننن مرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرمایا لوگوں کیامتوں تک کہیں نہیں ہونی جب تک بھیڑیاں کلام نہ کرے سی اوہ تک قیامت قیام نہیں ہونی جب تک انسان دن قیامت دے اپنے ران کو ہتھلا کے اپنے گھر دی خبر چاگن اپنے ران دی جیب چاہت پاک مراد مبائل اے لوہا چاہت بنیا اے سارے پیشین کو انجنیا اے آمنہ دے لال دے فرمان دیا حضرات دعا ہے اللہ پاک کنو کیا اللہ پاک تکو میں کنو اپنے رغدی پہچان نصیب فرما گئے پیغمبر دی بھی پہچان نصیب فرما گئے ہائیں سب نبی اچھے خلیل اچھا کلیم اچھا مگر ان سب سے ہے مکہ کا دری یدیم اچھا و آخر دعوان آمن الحمدللہ